سمشکار دوستوں دوستوں آج ہم تین طرح کی باتوں کی چرچہ کریں گے پہلی تو جو کی صحت سے جڑی ہوئی ہے دوسری جو ہماری میریڈ لائف سے جڑی ہوئی ہے تیسری شوشل لائف سے جڑی ہوئی ہے یا پھر ہم بات کریں ہمارے رشتہ داروں سے جڑی ہوئی ہے ہمارے یار دوستوں سے جڑی ہوئی ہے ان سے ملنے والی مدد سے جڑی ہوئی ہے اور یہ سبھی جانکاری جو مکھے روپ سے جڑی ہوئی ہے یعنی جس کی جڑ ہے وہ ہے راہو کھانا نمبر سات یعنی سیونتھ ہاؤس کا راہو جیسا کہ ہم جانتے ہیں راہو ایک ایسا گرہ ہے جو کی اچانک ہی ہمارے جیون میں پریشانیاں لاسکتا ہے اچانک ہی ہمیں سکسس بھی دے دیتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ راہو ہماری کنڈلی میں کیسا ہے کیا راہو اچھا ہے تو اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر راہو شنی کے حالاتوں کے اناثار کہیں پر مندے بھاؤ میں چلا گیا یا پھر شنی مندہ ہے کہ تو بھی مندہ آ گیا اور ساتھی ساتھ راہو بھی مندہ ہو گیا تب یہ راہو مندہ کہلاتا ہے یعنی کہ خراب عبستہ کا کہلاتا ہے جب راہو خراب ہو گیا یعنی کہ ایک ایسا راہو جو کی نیگٹیب ہے اور آپ کے جیون میں وہ نیگٹیب اثر ہی ڈالے گا وہ کیسے ڈالے گا اب وہی چرچہ جڑی ہوئی ہے کہ راہو جب ساتھ میں کھانے میں آ جاتا ہے یعنی کہ سیون تھا اس میں آتا ہے تو وہ ہماری میریج یا میریڈ لائف پر برے پرباب ڈال دیتا ہے اور کئی بار ایسے ویکتی کے بھی وہیک جیون میں بہت بڑی بڑی پرولم آتی ہیں جیسے کی یا تو اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے یا تو اس کی شادی ہونے کے بعد جیون ساتھی بیمار رہتا ہے جیون ساتھی کے حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں یا پھر اس کو کچھ ایسی بات ہو جاتی ہیں جیسے کی کئی باری آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ وائز سب کچھ ٹھیک ہے سنتان پیدا کرنے میں دکت ہو جاتی ہے یا پھر وائف کی بات کریں تو اس کو کچھ گائنکولوجیکل میجر ایشیوز ہو جاتے ہیں بہت سارے ایشیوز آپ نے دیکھے ہوں گے گائنکولوجیکل جس کے کارن یا اگر ہم بات اس کو جوڑ کے دیکھیں تو راہو ایک طریقے سے جو نیگٹیو ہوگا وہ آپ کے ویواہک جیون کے سکھوں کو خراب کرے گا آپ بات کرتے ہیں رشتہ داروں کی یا پھر آپ کے شوشل لائف کی اگر شوشل لائف کی بات کریں تو ہم ہر طرف سے جڑے ہوئے ہیں شوشل لائف سے کیونکہ ہم انہی سے مدد پاتے ہیں اور انہی کی مدد کرتے ہیں یعنی ہمارا ایک دوسرے سے لینا دینا ہوتا ہے بھائی چارہ ہوتا ہے پر کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنے یار دوست کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو انسان بہت پیسے کماتا تھا اس کے پاس کافی سمپتی تھی کافی دھن تھا پر اس کی بربادی کا کاران ایک ہی بنا اس کے یار دوست اس کو لوٹ کے کھا گئے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کہ اگر کوئی انسان پارٹنرشپ کرتا ہے اور پارٹنرشپ کرنے کے بعد وہ برباد ہو جاتا ہے یا تو پارٹنر اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جس سے وہ پارٹنرشپ کرتا ہے وہ ہی اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان لینے پر اتارو ہو جاتا ہے بہت بڑے بڑے جھگڑے کئی بار ہوتے ہیں اور یہ جھگڑے کئی بار کوٹ میں بھی جاتے ہیں فیزیکل وائلنس میں بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر راہو کھانا نمبر سات میں یعنی کی سیونت کا ہے تب ایسے ویکتی کے جیون میں جو بربادی ہوتی ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہوتی ہے جیسے کی پارٹنر پارٹنر چاہے وہ اپنی لائف پارٹنر ہو چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو یا آپ کے کام کاج میں کسی بھی طرح کا پارٹنر چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو چاہے وہ دوست ہو کوئی بھی ہو یہاں پر راہو آپ کی پارٹنرشپ کو تبہ کر دیتا ہے راہو نے آپ کی پارٹنرشپ کو خراب کر دیا تو آپ کو اس سے سمبندت پریشانیاں تو آئیں گی ہی اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ خاص کر اپنے رشتہ داروں سے بھول کر بھی کسی طرح کی پارٹنرشپ مت کر لینا وہ نہ برباد ہو جاؤ گے تو یہی یہاں پر ہدایتیں ہوتی ہیں راہو کی کہ آپ کو یہ بچاو کر کے رہنا ہے کہ بھائی کم کھالو کم کمالو پر ایسے جھنجٹوں میں مت پڑو کہ آپ جیبن بھر کی جمعہ پونجی اور جتنا آپ نے محنت کر کے کمائا ایک دن ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو گوانا پڑے تو یہ سابدھانیاں آپ کو رکھنی ہے ہاں تھوڑے دن کے لیے آپ پارٹنرشپ اگر مالی یہ کچھ کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پارٹنرشپ کرنی ہی کرنی ہے تب اس کیس میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے دن کے لیے پارٹنرشپ کرو اپنا کام چلاو کسی طریقے سے پر بعد میں آپ اپنے لیے اپنے آگے بڑھنے کے لیے راستے خود بخود بناو کسی کی مدد اور کسی کی پارٹنرشپ کے ساتھ رہ کر آپ آگے مت بڑھئے اب کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے ویکتی کو کالے رنگ کا کتا نہیں پالنا ہے خاص کر گھر کے اندر اگر راہو کھانا نمبر ساتھ میں ہے اور ایسا ہی ویکتی اپنے لیے ہی کتا لے کر آ جاتا ہے تو اس کی بیبھائی جیون پر پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی اس کی بیبھائی جیون ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وائف اور جیون ساتھی اس کو دکتیں ہوں گی انسان کو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ کی دکت ہوتی ہے آتوں میں انٹسٹائن میں اس کے کچھ نہ کچھ پراؤلم ہوتی ہے کبز رہتی ہے ڈائیجیشن کی پراؤلم رہتی ہے گیسٹرائٹیس گیس کی پراؤلم انڈائیجیشن بہت ساری پراؤلم ہے کانسٹیپیشن کئی لوگوں کو اتنی جوردس کانسٹیپیشن رہتی ہے کہ ان کو باوہ سیر بغیرہ کی آپریشن تک یہ کروانے پڑتے ہیں ان سب باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر ہماری کنڈلی میں راہو ایسا ہے جو ہم کو کہتا ہے کہ سمحل کے چلو میرے بھائی ورنہ راہو لے آئے گا تمہارے جیون میں بڑی تباہی تو راہو کے حساب سے چلیے اب کئی بار تو کئی لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں شادی نہیں ہوتی چالیس چالیس سال پینتالیس پینتالیس سال ان کی عمر بھی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ آخری کہتے ہیں کہ امید کے طور پر کچھ ان کو دکھتا ہے تو یہی ہے کہ آپ تو وہی حال ہو گیا کہ منڈی میں اگر آپ سبجی لینے جائیں گے اور آپ صحیح سمیں پہ جلدی چلے گے تو آپ کو تاجی سبجی ملے گی تھوڑی دیر بات جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے میڈیم کوالٹی کی سبجی ملے اور جب منڈی بند ہونے والی ہوتی ہے تب اس سمیں تو اس منڈی میں گائے سانڈ وغیرہ اور جانور یہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور سڑی چیزیں ملتی ہیں تو آپ اپنے جیون میں ایسے حالات پیدا مت کریے کہ آپ کا جیون منڈی کی طرح بن جائے جو کی بند ہونے والی ہے اور وہاں پر سڑی ہوئی سبجی ہی بچی ہوئی ہیں آپ کے لیے چوئیس اچھی رہنی چاہیے آپ کو جیون ساتھی اچھا ملنا چاہیے پر اس کو ملنے کے لیے آپ کو کچھ یتن اور کچھ اپائے کرنے ہیں وہ سمجھے آپ کو کیا کیا کرنے ہیں اب مکھ مدے کی بات کرتے ہیں جو کی رہو کو کنٹرول کرنے کے اپائے ہیں سب سے پہلا اپائے تو یہ کہ آپ کو گھر کے اندر کسی بھی طرح کا دھوہ نہیں کرنا ہے جیسے کی دھوہ خاص کر وہ دھوہ کہلائی جاتا ہے جس دھوہ میں آپ سانس نہ لے پاؤ جیسے کی لکڑی کا دھوہ کوئلے وغیرہ جلانا اپلے وغیرہ جلانا اور اگر آپ یہ گھر میں جلاتے ہو تو ایسے ویکتی پہ رہو ساتھ میں کھانے کا جو اس کی کنڈلی میں ہے وہ برے پربہاب ہی اس کے دے گا کئی لوگوں کے گھر میں ایسے دھوہیں وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اولادیں ایسے ہی بیٹھی رہتی ہیں اگر ان کے اولاد کے کہیں پر کھانا نمبر ساتھ میں رہو ہوتا ہے تو شادی نہیں ہوتی ہے بہت دکتے رہتی ہیں یا تو کسی کو بھگا کے لے جاتا ہے پھر تھوڑے دن بعد پھر گھر پر اکیلا ہی واپس آتا ہے کہیں کچھ ایسے جھنجٹ پڑ گئے کہ ڈائیوورس کرانا پڑتا ہے بہت سارے جھنجٹ ہیں ان میٹرس میں یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد جیون میں آپ کو یہ سابدھانی رکھنے کی پارٹنرشپ سے تھوڑا بچیے اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو سمجھئے ایک جو مین اپائے ہے وہ یہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے تو راہو سیون تھا اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے شادی کے سمیں جب کنیادان ہوتا ہے تو اس سمیں لڑکی کے گھر کی طرف سے چاندی کی دو ایٹیں کم سے کم دو ایٹیں شادی کے کنیادان کے سمیں آپ لڑکے کے ہاتھ میں دے دیں لڑکے کے ہاتھ میں دے دیں اور یہ دیا تو جائے گا لڑکے کے ہاتھ میں لڑکی کو بھی دے سکتے ہیں پر لڑکے کے ہاتھ میں دیا جائے گا پر یہ جو چاندی کی ایٹیں ہیں اس لڑکے کے یعنی کی دامپتی جو دامپتی ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ یہ چاندی کی ایٹیں پرمانینٹ کہیں پر سمحال کے رکھی جائیں گی چاہے آپ نے لوکر میں رکھے المیرہ میں رکھے سیپ میں رکھے کہیں بھی رکھے اور ان ایٹوں کو خالص یعنی کی پیور چاندی کی دس دس گرام کی کم سے کم وزن کی ایٹیں یہ سالیڈ ایٹیں ہیں ایک ایٹ کی برک کی شیپ کی یہ آپ کو رکھنی ہے اور سمیں سمیں پہ جب بھی موقع ملا کرے اس سمیں یعنی کی سات ناریل سوکھے ہوئے سوکھے ہوئے ڈرائی کوکونٹ جو کی جسے چکنا ناریل یا پھر کھڑکتا ہوا ناریل بھی بولتے ہیں یہ آپ جل پرواہ کرتے رہیں اس سے بھی کافی ریلیف ملتا ہے اور راہو کے برے پربھاؤں سے بچاؤ ہوتا ہے کالے نیلے رنگ کے کپڑوں سے پریج رکھیں یہ کپڑے بلکل مت پہنیے یہ کپڑے آپ کی لائف میں پرولم کریٹ کریں گے اور شادی کے بعد اگر جیون ساتھی پہ برے پربھاؤں آ رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ایک گول برتن میں جو گول برتن ہوتے ہیں گھر میں جیسے کی جس کی شیپ گول ہو چاہے وہ پیتل کا ہو چاہے وہ تین کا ہو کوئی بھی برتن ہو اگر لڑکی کے کنڈلی میں ہے تو ایک برتن وہ دھرم ستھان میں دان کرے ایسا اور ایک برتن ایسا ہے گھر میں رکھے کوئی کٹوری یا گلاس اس طرح سے کوئی گول برتن لیجئے اس کے اندر تھوڑا سا گنگا جل بھرئیے اور اس کے اندر ایک چاندی کا چکوٹ ٹکڑا ڈال کے ایک کٹوری مندین میں رکھائیے ایک کٹوری آپ اپنے گھر میں سمال کے رکھئے اور سمیں سمیں پر اس میں پانی ڈالتے رہیے اور اس کے لابے آپ کو اگر مانی جے لڑکے کی کنڈلی میں ایسی یہ کوئی پرولم ہے شادی نہیں ہو رہی ہے شادی شدہ جندگی میں پرولم آ رہی ہے تب اس کیس میں ایک ٹن کے ڈبے میں گنگا جل بھر کے اس کے اندر چاندی کا چکوٹ ٹکڑا ڈال کے آپ ڈھککن کو کلائی کا ٹاکہ لگوا کے اس ڈبے کو اپنے بیڈ روم میں پرمننٹ آپ کہیں اوچھے ستھان پر رکھئے تاکہ رہو کے برے پربھاؤں سے آپ کو نزات مل سکے تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے اپائے اور سافدھانیاں ہیں جو رہو سے آپ کو بچائیں گی باقی نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کلئے سبحاش بھائی کو آگے دیجئے نمشکار